اسلام علیکم میں ہوں مرک منصور احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایس ٹی وی فرنک فورٹ یوکے ٹرک ڈیوڈنگ تھیوری کورس کی میں نے ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں وہ میرے چینل پر لیدہ اس کی پلیلیس جو ہے وہ مجود ہے آج سے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ٹرک ڈیوڈنگ تھیوری کورس کا جب آپ کا افیشل ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ ہنڈرڈ پر مشمل ہوتا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ لوگ کے ساتھ کوشش کیا کروں گا ہفتے میں ایک یا دو ویڈیو جو ہے وہ شیئر کروں کیونکہ بہت ساری لوگ جو ہیں وہ ٹرک ڈیوڈنگ جو ہے وہ تھیوری جو ہے اس کو پڑھ رہے ہیں اور بہت زیادہ لوگ مجھ سے رابطہ بھی کرتے ہیں کہ اس لحاظ سے مزید ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کریں تو آگے بڑھنے سے پیدے اپنے دیکھنے اور سننے والوں سے ہمیشہ میری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ اگر گنڈی کے بٹن کو پریس کر دیں بہت سارے لوگ میرے چینل کو دیکھتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن جتنے لوگ ویورز دیکھ رہے ہوتے ہیں اس حساب سے سبسکرائب نہیں کر رہے ہوتے دیکھیں جی نہ تو آپ کو اس کے چارجز بڑھتے ہیں تو ایک بندہ جو آپ کے لئے اتنی محنت کر رہا ہوتا ہے جو سوال ہوتے ہیں پہلے ان کو پڑھنا اپلوڈ کرنا سارا کچھ کافی ایک مشکل کام ہوتا ہے جو کہ صرف اور صرف میں آپ تمام بھائیوں کے لئے کر رہا ہوتا ہوں جو بھی ٹرک ٹیونگ تھیوری کورس یا جو بھی میری بین یوکے میں میں نے دیکھا ہے جہاں جرمنی میں بھی ہے کچھ ہوتین بھی ٹرک چلا رہی ہوتی ہیں تو اس میں کوئی بندش تو نہیں ہے چلانے کوئی بھی چلا سکتا ہے کوئی بھی کورس کر سکتا ہے تو آج ہم انشاءاللہ یہ افیشل ٹیس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ ہنڈر کویشن پر مشمل ہے کافی لمبی ویڈیو ہو سکتی ہے تو دیکھتے ہیں یہ ایک ویڈیو میں کلیر ہوتا ہے یا نہیں تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں باقی اس کی پلی لیس میں دیدہ انشاءاللہ بناوں گا وہاں سے پھر آپ تمام ویڈیو جو بھی اپلوڈ ہوا کریں گے اس میں جائیں گے اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں سب سے پیدا جی کوئیشن ہے کہ آپ شیڈول کر رہے ہیں ایک اپنے ڈیلیوری کرنی ہے اور آپ پہنچے ہیں یعنی آپ اپنی منزل پہ پہنچے ہیں مارننگ رہ شہر یعنی دن کے ٹائم صبح کے ٹائم جبرش کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے روڈ کے ساتھ ڈبل ریڈ لائن روڈ کے ساتھ ڈبل ریڈ لائن ہے اس کا کیا مطلب ہے اب آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جب رش کا ٹائم ہو تو اس صورت میں اگر آپ نے ڈیلیوری دینی ہو تو پھر آپ نے صرف اور صرف اگر ٹرک کو انلوڈ کرنا ہے تو آپ نے وائٹ بکس ایریا میں کرنا ہے یہاں پہ اس کا انسر آئے گا انلوڈ only within اے ریڈ بکس سوری وائٹ بکس ریڈ بکس پہ میں نے کلے کر دیا ہے یہ وائٹ بکس یعنی وہ جو وائٹ بکس ہوتا ہے آپ کا وائٹ کلر کا جو بکس ٹائپ بنا ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے اس کو انلوڈ کرنا ہے نیکسٹ کوئچن کی طرف چلتے ہیں وہ کہتا ہے یعنی آپ ملوث ہیں آپ انلوڈ ہیں لے کے جا رہے ہیں ہائی وائٹ بکس کچھ ایسی چیزیں لے کے جا رہے ہیں بعض زفہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو خاص ہوتی ہیں ان کے لئے آپ نے سکورٹی میئر کون سے اڈاپٹ کرنے ہیں یعنی کہ ان کے لئے آپ ایسا کیا کریں گے سمان کو کیسے لے کے جائیں گے تو یہاں پہ اس کا انصر آتا ہے جی یہ جو ہوتا ہے کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے لئے پھر وہ کہتا ہے ویری یور روڈز اینڈ ریسٹ سٹاپ وہ کہتا ہے وین کیرنگ ہائی ویریو گوڈز یو کین بکم ایٹ ٹارگٹ فر تھیوز یعنی آپ جو ہیں جب آپ ایسی کوئی ہائی ویریو مہنگی چیزیں لے کے جا رہے ہوں تو سکورٹی کے پیش نظر آپ نے اپنے روڈ کے مطابق ریسٹ اور سٹاپ کرنا ہے یعنی ایسے ہی نہیں کہیں پہ بیٹرک کو روک لینا ہے آگیا آتا ہے جی وہ کہتا ہے فائنل سوچ آپ کی کیا ہوگی جب آپ آپ کیا کریں گے آفٹر ری کپلنگ ایٹ ٹریلر جب آپ ٹریلر کو ری کپل کریں گے یعنی ری کپل ہوتا ہے جب آپ اس کو علیدہ کار دیں گے ٹرک سے تو اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے ریلیز تا ٹریلر پارکنگ بریک یعنی کہ سوری ری کپلنگ ہوتا ہے جب آپ دوبارہ کپل کرتے ہیں تو آپ نے اس کی بریک جو ہے پارکنگ جو جو ٹریلر کی پارکنگ بریک ہے اس کو آپ نے ریلیز کر دینا ہے چھوڑ دینا ہے جب آپ نے دوبارہ ٹریلر کو ٹرک کے ساتھ ری کپلنگ کرنا ہے اٹیچ کرنا ہے تو اس میں آتا ہے ریلیز تا ٹریلر پارکنگ بریک یعنی پارکنگ بریک کو جو ہے وہ ختم کار دینا ہے تاکہ ٹریلر تاکہ ساتھ چل سکے آگے وہ جانا آتا ہے why are roofs unsuitable to tie down a load of scrap metal تو وہ کہتا جی یہ جو رسیاں ہوتی ہیں یہ unsuitable کیوں ہوتی ہیں کہ اس کے ساتھ آپ scrap metal والی چیزیں جو ہے جب لے کے جاتے ہیں تو رسی کے ساتھ اس کو مفروض بنایا جائے تو جو رسیاں ہوتی ہیں ropes can wear and snap وہ بعض دفعہ جو ہے اس کے ساتھ attach جب آپ کرتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ جب رگڑ کھاتی ہے تو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہیں یعنی اس لیے یہ unsuitable ہوتی ہیں اس کے لیے بعض دفعہ وہ کچھ اور استعمال کرتے ہیں لوئے کی تار بغیرہ یا کچھ اور ایسی چیز استعمال کرتے ہیں جو problem نہ کرے یہاں پہ کہہ رہا جی آپ گاڑی چلا رہے ہیں ایک ٹرک چلا رہے ہیں یعنی کہ لاری جس میں maximum authorized match ہو ہے وہ 38 ٹان ہے dual carriageway پہ جا رہے ہیں انگلینڈ کا جو dual carriageway double road ہے what speed limit apply to your vehicle after passing this sign اس sign کے پاس جب آپ گزرتے ہیں تو آپ کی speed کتنی ہونے چاہیے تو جب آپ بڑا ٹرک لے کے جا رہے ہیں پیچھے وزن بھی بہت زیادہ ہے تو پھر maximum 60 میل پر آر تک آپ چلا سکتے ہیں which of these signs mean you cannot drive your lorry past this point وہ کہتا ہے کون سا ایسا sign ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ drive نہیں کر سکتے اپنے ٹرک کو جب آپ اس point پہ پہنکتے ہیں تو دیکھیں بس والا sign میں تو صرف بس کا کہا جا رہا ہے یہ جو sign ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جہاں گاڑی موٹ سیکل نہیں جا سکتا اس کا مطلب ہے وہاں پہ ٹرک بھی نہیں جا سکتا آگے question آتا ہے what could happen if you drive a double deck lorry with a top deck loaded and the low deck empty آپ ایک ایسا ٹرک چلا رہے ہیں جس میں دو floor بنے ہوئے ہیں تو جو top deck ہے وہ loaded ہے اور جو اس سے نیچے والا ہے وہ empty ہے تو اس کا پھر بہت زفعہ یہ بھی level کا مسئلہ ہوتا ہے بہت زفعہ آپ جب mode وغیرہ لیتے ہیں کہیں پہ تو وہاں پہ آپ کا trailer جو ہے اس کا balance حرابی ہو سکتا ہے تو یہاں پہ آتا ہے جی ڈالاری میں overturn when carning carning کہتے ہیں مطلب mode بغیرہ تو وہاں پہ آپ کا جو ٹرک ہے وہ overturn کر سکتا ہے کیونکہ level نہیں ہے اس لیے mode کے اوپر آپ کو problem پیش آ سکتی ہے اگر آپ تیجی سے mode بغیرہ لیتے ہیں when must you notify telephone companies that you are moving a high load کہتا ہے کیسے آپ اطلاع کریں گے notify کریں گے telephone companies کو that you are moving a high load کہ آپ high load کے ساتھ move کر رہے ہیں یہاں پہ آتا ہے جی آپ نے telephone companies کو جو ہے نا وہ اطلاع دینی ہوتی ہے بتانا ہوتا ہے اگر آپ کی load کی height جو ہے وہ پانچ شارعہ جو پانچ شارعہ پچیس میٹر یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں ساڑھے پانچ سے بھی کم یعنی کہ ستارہ feet جو ہے اگر آپ کی height ہے load سمیت تو پھر آپ نے اطلاع دینی ہوتی ہے آگے کوئی چناتا ہے جی before starting driving which of the following should you complete on the center field of your tech graph chart یہ جو graph ہوتا ہے chart یہ basically truck کے اندر ہوتا ہے یہ آپ نے اس کے اندر mention کرنا ہوتا ہے کہاں سے آپ نے سفر start کیا ہے اور کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ آپ لے کے جا رہے ہیں یا کچھ starting points وغیرہ ہو سکتے ہیں آپ کے سفر کے تو یہاں پہ detail of good carries نہیں آپ نے دینی name address آپ نے employer کا نہیں دینا بلکہ starting point of your day journey اب starting point میں آپ کی کچھ آ جاتی ہیں کہ آپ number of maximum authorized more than آپ کا وزن جو لاری کہ ساتھ شریہ پانچ ٹن سے زیادہ اور آپ موٹر پہ جا رہے ہیں تو وہ کہتا ہے ساتھ شریہ پانچ یہ لکھا رائٹ والی لین میں تو یہاں پہ جس کا اتنا وزن ہے وہ نہیں آسکتا تو یہاں پہ آتا ہے آپ رائٹ لین کو استعمال نہیں کر سکتے نیکس ورشن میں کہتا ہے what's the principal breaking system on a lorry card principal breaking system جو ہوتا ہے وہ بیسیک لی آپ کی سروس break ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں جی principal breaking system جو کہ آپ کی break ویڈل ہوتا ہے what is sorry when is a high sided vehicle most affected سکتے ہیں زیادہ افیکٹ کب ہوتے ہیں سائیڈ وینڈ سے جب وہ خالی ٹریول کار رہے ہوتے ہیں سمان نہیں ٹریلر کے اوپر ہوتا تو وہ زیادہ متاثر ہوتی ہیں تو اس کہتا ہے when it's ٹریول ایمٹی you are driving a lorry toward a high bridge on a windy day what should you آپ کیا expect کرتے ہیں تو بعض دفعہ جو bridges ہوتے ہیں وہاں پہ باز دفعہ land close وہ کر دیتے ہیں ٹرک کی یا ویسے جاننے کب زیادہ ہوا جب ہو تو وہ کہتا ہے کہ ہم expect یہ کر سکتے ہیں زیادہ تیز ہوا جب ہو کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے جی land closure کہ ہو سکتا ہے آگے land closure ہو کیونکہ ہوا جب زیادہ ہوتی ہے تو پھر اس صورت میں انچی جگہ پہ زیادہ خطرہ ہو جاتا ہے تو اس لئے ہو سکتا ہے وہ آپ کہیں گے یہاں سے آپ نہیں گزر سکتے کون سی وہیکل جو زیادہ ہوا میں رسک میں ہوتی ہیں تو دیکھیں جی زیادہ ہمیشہ ہائی سائیڈ لاری جو ہوتے ہیں وہ ہوتی ہیں کار ٹریکٹر یا اور سنگل ڈیک بس وغیرہ نہیں ہوتا ہائی سائیڈ لاری جو کہ زیادہ بڑے جو ٹریک ہوتے ہیں نیکس وچن میں کہتا جی آپ ورکنگ ڈیز جو آپ کے ہوتے ہیں ان میں وہ کہتا ہے آپ چینج کرتے ہیں این ایڈر وہیکل کے ساتھ ہوتا سیم ٹریکو گراف ہاؤ شوڈ یو کیپ یور ٹریک ریکار اپ ٹو ڈیٹ تو ریکار اپ ٹو ڈیٹ یہ ہے کہ جب آپ وہ لیں گے کسی دوسرے سے سیم ٹائپ وہ کہتا ہے آپ ایک ٹنگ روڈ پہ ٹرک پڑا چلا رہے ہیں آگے ایک لیفٹ کی طرف مونے والا سخت موڈ ہے یعنی زیادہ پہلے آپ موو آؤٹ کیوں کریں گے یہ تو سیمپل سا فارمول ہے بڑی چیز جب بھی رائی یا لیفٹ موڈ تی ہے پہلے وہ اپوزٹ سیڈ پہ موو کرتی ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے تاکہ ٹریلر آسانی سے کٹ کر لے تو یہاں پہ آتا ہے تو میک روم فائدہ ٹریلر کٹنگ ان تاکہ ٹریلر آسانی سے کٹ کر لے کون کتنی بڑی چیز کو ایک دم سے نہیں موڈ لے سکتے جب وزن اوپر ہو تو کون سی وزن جو ہیں سب میں سے زیادہ رول آور ہو سکتی ہے گھوم سکتی ہے تو اس میں یہ والی آتی ہے جس کے پر لکھا ہے اگر آپ اس کو تیزی کے ساتھ موڈ لیں گے اس کے ساتھ تو یہ رول آور ہو سکتی ہے آگر سارت جی کیا آپ کے اوپر ممانت ہوتی ہے آپ کو ریڈ روٹ کیا ہوتا ہے گو ریڈ سرکل ہوتا درمیان میں کراس ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جی منع ہے آپ کو یہاں پہ سٹاپ کرنا اور پارکنگ کرنا جو فیفٹ ویل آپ کے ساتھ لگا ہوتا ہے آپ اس کو کب انس پیکٹ کریں گے کب آپ نے اس کو چیک کرنا ہوتا ہے آپ نے یہ منتھلی اس جب آپ کچھ ایسی چیز رکھ رہے ہوتے ہیں جو بہت باری ہیں بہت لمبی ہیں زیادہ کچھ ہلکی ہیں کچھ باری ہیں تو ان کو رکھنے کا طریقہ کیا ہے اس میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے جو ہیوی ہوتی ہیں ان کو آپ نے سینٹر میں رکھنا ہوتا ہے ہیوی ایٹمز وائل لوڈنگ لاری وہ کہتا ہے کہ ریزلٹ کیا نکلتا اگر آپ اولوڈ کر دیتے ہیں ایکسل کو وائل لوڈنگ لاری تو اس کا کیا پھر اثر اور ایفیکٹ پڑے گا آگے کوئچن میں کہتا جی جب آپ زیادہ اولوڈ کر دیتے ہیں ایکسل کو ٹرک کے اوپر ٹرک جو ہر ٹرک کے نیچے ہر گاڑی کے نیچے ایکسل ہوتا ہے تو زیادہ جب اولوڈ کریں گے روڈ کو نقصان پہنچے گا جب زیادہ لوڈ ہو جائے گا جی جی کون سی چیزوں کو آپ نے کنٹرول ٹمپریچر میں لے کے جانا ہے یعنی جی ہم فریزر کے اندر لے کے جاتے ہیں اس میں آ جاتا ہے کیمکل جو ہوتی ہیں یہ جو دپارمنٹ والے ہیں نا یہ بیسکلی ٹرک کو چیک کرتے ہوں تو یہ ریڈ ڈیزل دیکھتے ہیں اگر ریڈ ڈیزل استعمال کار رنگ کو نارمل جو ڈیزل ہوتا ہے بیسکلی اگری کلچر کے لئے ہوتا ہے یا کنسٹرکشن بھی کل کے لئے ہوتا ہے تو ریڈ ڈیزل جو ہوتا ہے بڑے چیزوں کے لئے ٹرک کے لئے استعمال جب آپ ان کپل کرتے ہیں ایک ٹرک کے ساتھ اور آپ دس کنیک کرتے ہیں این آف ائر لائن تو آپ اس سے پہلے کیا کریں گے تو جب آپ نے سب سے پہلے پارکنگ بریک آپ نے استعمال کرنے یہ نہ ہو آپ وہاں سے اتار رہے ہیں اور ٹریلر پیچھے جو ہے وہ جانا شروع ہو جائے آگے سوال میں کہتا جی آر ڈریور کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اگر وہ توڑتا ہے بریک کرتا ہے ای یو ٹیکو گراف ریگولیشن یعنی ای یو کی جو کوئی ریگولیشن ہے قوانین ہے درائیور کو ہیوی فائن ہو سکتا ہے آگیا تی وٹ مست یو وی ٹیکل فیٹ وی ٹیکو گراف تو اگر آپ یوز کار رہے ہیں کیسی ویکل کو اس طرح کے ٹیکو گراف ہیں تو پھر آپ کے پاس بہت زیادہ جو این اف اپرو چارٹ ہونے چاہیے کری این اپرو چارٹ انڈر ای یو رول یور منیم دیلی ریسٹ ای 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 یو رول کا منیم دیلی ریسٹ گیارہ گھنٹے ہے ان تری ڈی دی آف ویک دس می بی ریڈیوز تو وات لند آف تین ڈی دی ای ورک ہے اس میں یہ ریڈیوز ہو کے نائن آر پہ آجاتا ہے کم از کم نو گھنٹے ڈی لی آپ اپروچ اپروچ ای بریج ڈی ای 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 پر پہ پہنچ رہی ہے جہاں پہ کوئی ہائٹ کی رسٹکشن نہیں ہے کہ کون سی چیز آن گزر سکتی ہے تو ایسی جگہوں پہ جو بریج ہوتے ہیں جہاں پہ کوئی لکھا نہ ہو تو اس کی مینیم ہائٹ کتنی ہو سکتی ہے تو ایسے بریج کی جو ہائٹ ہے وہ پانچ میٹر تک ہو ہو سکتی ہے تو اسے زیادہ نہیں آپ ایسی جگہ پہ آپ ایسی جگہ پہ ایکسی ڈیوہ ہوا رہی ہے تو آپ کی پریلٹی کیا ہوگی ہماری پریلٹی ہوگی چک دا کی جو لیٹی ایر کیا ہے وہ سانس لے رہے یا نہیں لے رہا نیچ سویشن میں کہتا ہے کہ آپ نے سٹاف کی ہے کیسی جگہ پہ سین آف ایکسی ڈیوہ جہاں پہ کافی زخمی لوگ ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے تو ہمارا کام جی ہے وہ ہم نے ان کو کمفرٹیبل کرنا ہے کیپ انجیڈ پیپل وام اینڈ کمفرٹیبل یعنی جتنا ہو سکتا آپ ان کے لئے کمفرٹیبل حسانی کی وجہ بنیں آپ ایک ایسے پہلے بندے ہیں جو ایسی جگہ پہنچ ہیں جہاں پہ ایکسی ڈنٹ ہویا ہو ہے تو آپ کیا کریں گے تو ہم جو ہے وہاں پہ پہ پہنچ کہ ہم سب سے پہلے جو جو ٹریفک ہے ان کو وان کریں گے جو پیسی سا آ رہی ہے تاکہ مزید کوئی اور ایکسی ڈنٹ نہ ہو آگے پہنچ آتا ہے ایسی جگہ پہ پہنچ جگہ پہ جہاں پہ ایک موٹس سیک لس روڈ کے ترمیان میں پڑا ہو تنگ یو شوڈ دو ساب سے پہلے آپ کیا کریں گے ہم اس بندے کو در ادھ نہیں ہلائیں گے جب کوئی زخمی ہوتا ہے تو باز زفہ ہلانا جو ہے وہ سے اور مطلب ہے فار پاور اسسسٹ سٹیڑنگ پاور سٹیڑنگ میں فارٹ آ گیا جی ناظرین آج میں نے آپ کے ساتھ 33 کوئیشن شیئر کی ہیں انشاءاللہ نیکس ہم پھر 33 کوئیشن شیئر کریں گے یہ بیسیکل ہنڈرڈ کوئیشن پر مشمل آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو ایک ہی ویڈیو میں یہ مشکل ہو جاتا ہے تو اس لئے ہم اس کو تین ویڈیو شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو نیکس ویڈیو میں آپ کے حضر ہوں گے تب تک اپنے حوث ملک منصور احمق جاتے دیجئے اللہ حافظ